تو اس لوگ ڈاؤن میں میں نے بہت سارے ایکسپیمنٹ کیے تھے ان میں سے ایک ایکسپیمنٹ یہ تھا کہ میں نے ایک انٹ کو اپنا پیٹ بنائے تھا انٹ کو میں نے اپنا پیٹ اس لیے بنائے تھا کیونکہ اس لوگ ڈاؤن میں میں بہت اکیلا ہو گیا تھا اور ایک پیٹ سے اچھا دوست تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میں نے گوگل کیا اور مجھے وہاں پہ سب سے اپنے آنسر ملا اڈوگ اڈ کیٹ لیکن یا میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی اپنا پیٹ نہیں بنا سکتا تھا بکو جہاں میں رہتا ہوں ہمارے ساتھ والوں کے پاس بھی ایک دوگ ہے تو اگر میں کوئی گیٹ لے لیتا تو یا ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو جاتی اور میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو تو یہ اپسن ہمارا فیل ہو گیا ہے تو اگلا اپسن تھا میں پاس کہ میں ایک دوگ لے لوں لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ساتھ والوں کے پاس بھی ایک دوگ تو ان دونوں کے بیچ یا تو بہت اچھ روستی ہو سکتی تھی یا ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو سکتی تھی تو اس لئے میں نے اسے بھی نہیں لیا تو وہاں پہ ایک اور اپسن تھا کہ آپ میں لے سکتا تھا ایک ریبٹ یا لیکن ریبٹ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں اس لئے میں نے ریبٹ بھی نہیں لیا اور اس کے علاوہ بھی ایک اور اپسن تھا جو کہ تھا ہیمسٹر ہیمسٹر ہے یا ایسے اچھا تھا میں ہینڈی والا کارٹون دیکھتا تھا اس میں بھی اس کے پاس ایک ہیمسٹر تھا یا لیکن انڈیا میں ہیمسٹر کھون لے گا ہوں گیا کوئی لوگ ان کو ہیمسٹر اچھے لگتے ہوں گے یا لیکن ہیمسٹر اگر میں یہاں پر لے لیتا تو کیا پتہ کہ اس کی موت ہو سکتی تھی کیونکہ میرے آس پاس کیٹس آتی رہتی ہیں میں پتہ نہیں کہا کہا سا جاتی ہے کہ ایک نے اس کو کھا لیا تو کیا ہوگا اس لیے میں ایک ہیمسٹر کو بھی اپنا پیٹ نہیں بنا سکتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک انٹ کو بھی اپنا پیٹ بنا سکتے ہیں تو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں ہاو ٹو ٹیم اینٹ اور وہاں پہ ویڈیوز بھی تھی کی تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں جورت تھی ایک مہارانی کی ہاں گائز اینٹ کی میں بھی ہوتی ہیں مہارانیاں پتہ نہیں مجھے بھی بہت عجیب لگا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جو اینٹ کی مہارانی ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہوتی ہے لیکن یار جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ اتنے سارے انٹ ہیں وہ سب مجھے ایک جیسی لگتی ہیں وہ ہمسکل ہیں سارے انٹ ہمسکل ہوتی ہیں میرے خیال سے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں یار میں بتاؤں تو آپ لوگوں کو تو یار نے مہارانی کو ڈھونے کی بہت زیادہ گوشش کی لیکن مجھے وہ نہیں ملی لیکن میں ایک انٹ کو اپنے پیٹ بنانا چاہتا تھا تو میں نے کوئی بھی ایک سب سے اچھی سب سے ہیلتھی انٹ کو اٹھایا اور اسے ایک بوکس کے اندر رکھ دیا اور اسے میں ہر روج کھانا دیتا تھا اور اس کا فیوریٹ کھانا تھا جینی ہاں گئے جس کو میں ہر روج دے دیتا تھا ایک دو جینی کے دانے لیکن وہ اسے نہیں کھاتی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا سیس سے وہ ایکسرسائز پہ تھی اور پھر ایک دو دن ہو گئے اور وہ کھانا بالکل نہیں کھاتی تھی تو مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ یہ اس کے اندر ہی رہتی ہے اس لیے اسے بھوک ہی نہیں لگتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اسے لے کے جاؤں گا میں باہر باہر مطلب کی جیسے ہم کسی ڈوک کو باہر ووک پہ لے کے جاتے ہوں اسے بھی میں اپنے ساتھ ووک پہ لے کے جاؤں گا تو میں نے سوچا کہ جیسے ہم ڈوک کے لیے ایک کیا کہتے ہیں اسے پٹہ لگاتے ہیں اس کو بھی لگا دوں گا تو میں نے ایک دھاگا لیا اور اس کی گردن پر میں نے وہ دھاگا کو باندھیا لیکن یار پتہ نہیں کیا ہوا اس نے فانسی لگا لیا اپنے آپ کو نہیں نہیں میں نے اس کو نہیں مارا پتہ نہیں کیسے اس کی گردن الگ ہو گئی تھی میں نے جیسے اس کے گلے میں ایک دھاگا باندھی کی کوشش کی نا اس کی الگ ہوگی گردن اور ایسے اس کی موت ہوگی تھی ابھی تک میں نے اس کو ایک اچھا سا نام بھی نہیں رکھاتا جو ابھی بھی مجھے اس کی بہت یاد آپ کی ہے گائز تو یار اگر آپ نے بھی کسی اینٹ کو اپنا پیٹ بنائے تھا تو یار بتانا یار مجھے اور گائز اگر آپ کہو تو کیا ایک اور بار اینٹ کو اپنا پیٹ بنائے میں جائے کیا تو میں سوچا تھا کہ میں ایک اور اینٹ کو اپنا پیٹ بنا لوں یار اور اس کی ویڈیوز بھی لاؤں اگر آپ لوگ کہتے ہو تو ہی لاؤں گا میں تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو پہ thank you watching that video bye bye guys thank you watching that video bye bye guys